السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیز دوستو نماز کے بعد جو اکثر دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائی یہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقینا عظاب النار اس دعا کو اکثر لوگ پڑھا کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو یہ جانتینا چاہئے کہ یہ دعا ایسی دعا ہے جسے خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہا کرتے تھے اور اس دعا کی تعلیم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام کو بھی دیا کرتے تھے میرے عزیز دوستو یہ دعا بہت ہی عالی دعا ہے لیکن آپ اس کا ترجمہ جانیں گے نہیں تو اس دعا کی بارے میں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا سب سے پہلے اس کا ترجمہ جان لیجئے اس کے بعد پھر غلطیاں بتاؤں گا کہ کس غلطیوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دی دی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دی اور بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مولا ہمیں دنیا میں بہترین بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما جب آپ دعا مانگیں گے اور دعا کا ترجمہ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ دلچسپی بھی زیادہ ہوگی اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں تو یقینا آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اب رہی غلطیوں کی بات تو سب سے زیادہ غلطیاں ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ربنا آتینا تو کچھ لوگ کیا بتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں کی جگہ فی الدنیا حسنتوں اسی طرح وہ فی الاخی رتی کہتے ہیں تو دوستو اس طرح کے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتے تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ دعا چھوٹی ہی کریں لیکن اچھے سے کریں اور صحیح طریقے سے دعا کریں انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چنل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا فیلم انتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ